شریم ادھوم ریمیڈیس میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہماری ہسی ہمارا نیچر بتا دیتی ہے ہمارا ویکسی تو بتا دیتی ہے دیکھیں ہسنا تو ہمارا سوابی گن ہے آپ کا سوابی گن ہے ہسنے سے نہ صرف ہم ہیلڈی رہتے ہیں بلکہ ہماری عمر بھی بڑھتی ہے اور ہر آدمی کے ہسنے کا طریقہ دوسرے آدمی کے ہسنے کے طریقے سے الگ ہوتا ہے کوئی مند مند مسکراتا ہے کوئی زور سے ہستا ہے کوئی کھڑا کر ہستا ہے کوئی دل کھور کر ہستا ہے اور بھی سمندر ساس تک کے انصار یہ دیتی کسی ویکٹی کے ہسنے کے طریقے پر اگر آپ گوھر کریں گے تو اس کے صبحوں کے بائے میں بہت کچھ جان جائیں گے جیسے بہت لوگ کھل کھلا کے ہستے ہیں اس طرح کی ہسی ہستے ہیں تو کھل کھلا کر ہسنے والے لوگ سہنسین دیالو سب ہی کا اچھا سوچنے والے پڑھائی لکھائی میں آگے ہوتے ہیں ایسے لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے چیسا اچھی پرینی ہوتے ہیں کچھ لوگ گھوڑی کے سامان ہنا کر ہستے ہیں ایسے رہے جیسے وہ گھوڑا ہنا رہا ہے تو اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ دھرت ہوتے ہیں اہنکاری ہوتے ہیں کپٹی ہوتے ہیں چیسا نکم میں ہوتے ہیں یہ لوگ کا فائدہ اٹھانے میں ماہر ہوتے ہیں ان پر آسانی سے بسواس نہیں کیا جاتا ہوتا ہے کچھ لوگ لوڑک کر ہستے ہیں یا ایکی ویسے میں کچھ دیر بعد تک ہسنے والے لوگ بھی مانتک شکتی کمزور ہوتی ہے اور سیدھا جائے ہسنا یہ پرے سوچیں گے پھر ہسیں گے تو ایسے لوگ ہر کام میں سفر بیٹھتے ہیں جن لوگ کی مسکان شانت ہوتی ہے سو میں مسکرہت وہ اپنے من کی پرسندتہ کو ویڈیکٹ کرتے ہیں جتا گمدید، بھیڑیوان، سانتپلیے، بسواسی، گیانی اور اشتھر پرویورٹی کے ہوتے ہیں کچھ لوگ تھاکا مار کر ہستے ہیں تو تھاکا مار کر اونچھے سور میں ہسنے والے لوگ اپنے جیبان میں سفر ہوتے ہیں یادی ایسی ہسی کا ساتھ چہرے کو مل جائے تو اسے چہرہ بھی کھلیا کھلیا رہتا ہے اگر ایسی ہسی کا ساتھ چہرہ بیانگپورڑ ہو تو ان میں اہنکار کی بھاولہ ہوتی ہے تو دھنیوارد، آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیچیں تندیوارد